مٹھاس سے بھرپور ہونے کے باوجود بھی گنے میں فیڈ بلکل بھی نہیں ہوتا ایسے میں یہ آپ کے ویٹ لاز ڈائٹ کا بھی حصہ بن سکتا ہے گنے کا جوز ہماری کیڈنی ہارٹ اور پیڈ کے لیے بھی فائدہ مند ہے دوستو اسلام علیکم یوٹیوب ساجید حسن ہیلت چینل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے میں ساجید حسن اتر پردیش کے کانپل شہر سے اور آج کے ویڈیو میں جیسا کہ موسم گرمی کا آ چکا ہے اور گنے کا جوز بہت ہی آسانی سے سستا اور اچھا بے پدار تھے مل جاتا ہے ہر جگہ تو آج اس کی خوبیوں کے بارے میں بتاتا ہوں لاش تک ویڈیو میں بنے رہیے کہ روزانہ دس سے بیس روپے خج کر کے آپ اتنے سارے صحت کے فائدے پاسکتے ہیں اور ہیلتی لائف اسٹائل کے لیے یوٹیوب ساجید حسن ہیلت چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں اور ریگولر اپ ڈیٹس کے لیے بلائکن کو ضرور تبائیں تو چل یہ شروع کرتے ہیں گرمیاں آ گئی ہیں اور اب گلے اور شریر کو تھنڈک دینے والے گنے کے جوز کی بکری بھی خوب تیزی سے بڑھ رہی ہے ہو بھی کیوں نہیں کیونکہ شریر کو گرمی سے بچانے کے لیے گنے کا جوز بہت فائدے مند ہے ساتھ ہی یہ ہماری باڈی کو کئی سارے روگوں سے بھی لڑنے کی طاقت دیتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ گنے کا جوز ہمارے شریر میں گلوکوز کی ماترہ کو سندھولیت کرتا ہے ایسے میں ڈیابیٹیز کے مریضوں کے لیے بھی یہ سرچی تھے گنے کا جوز فائبر سے بھرا ہوتا ہے ایسے میں شوگر کے مریض جو اسٹیج ون کے ہیں وہ اس کا استعمار اور لاب لے سکتے ہیں ایمیونٹی ہوتی ہے سٹرانگ گنے میں کیلشیم، مائگنیشیم، آئرین، فاسفورس اور پوٹیشم جیسے پوشک تک ہوتے ہیں ایسے میں گنے کا جوز ہماری ایمیونٹی کو مضبوط بناتا ہے کینسر سے بھی بچاتا ہے گنے میں الکلائن کی اچھی خاصی ماترہ ہونے کی وجہ سے یہ شریر کو کینسر جیسی گھا تک بیماری سے بھی بچاتا ہے گنے کا جوز پینے سے استنگ، پیڈ اور فیبروں کے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے ویٹ لاس میں بھی مدد کرتا ہے گنے میں فائبر کی ماترہ برپور ہوتی ہے ایسے میں گنے کا جوز پینے سے ویٹ پر کنٹرول کرنا سمبھو ہے اس کے ساتھ ہی یہ جوز شریر سے بیٹ کلسٹول کو کم کرتا ہے جسے فائٹ مارا نہیں بڑھتا آگے شریر کو دیتا ہے تھنڈک گریمیوں کے دن میں گنے کا جوز پینے سے شریر کو تھنڈک پہنچتی ہے آفیس میں بہت زیادہ کام کے پریشر سے آپ تھکا محسوس کر رہے ہیں یا آپ کا فیلڈ کا کام ہے دوڑ بھاگ اور دھوپ کی وجہ سے بھی تھکان ہے تو انسٹیڈ اینرڈی پانے کے لیے آپ راستے میں کہیں بھی ایک گلاس گنے کا جوز پی سکتے ہیں اور ترانت یہ تازگی دیتا ہے ہیمگلوپین کی کمی ہوتی ہے دور گنے میں بھرپور ایرن ہوتا ہے ایسے میں گنے کا جوز پینے سے شریر میں ہیمگلوپین کی کمی دور ہوتی ہے ہڈیاں ہوتی ہیں سٹرانگ گنے کے جوز میں کیلشیم، مگنیشیم، آئرن، فاسفورس اور پوٹیشیم بھرپور ہوتا ہے جو ہماری ہٹیوں کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے روزانہ گنے کے جوز سبن کرنے سے گرمی اور دھوپ سے چہرہ ہمارا جلف جاتا ہے تھکان کی وجہ سے لیکن اس جوز کے پینے سے چہرے پر آتا ہے نکار گرمیوں میں تیز دھوپ اور پسینے کے قارن چہرہ بھی دل پڑ جاتا ہے اور نکار کہیں کھوسا جاتا ہے گرمی کا جوز نمیت پینے سے چہرے پر پھر سے فریشنس لوٹ آتی ہے گرمی کا جوز یورین میں جلن کو روکتا ہے اور گرمیوں میں یہ پروپلم عام طور سے پائیتیس ورسے اوپر کے جو لوگ ہیں ان میں یہ ہو جاتا ہے گرمی کے جوز کے سیون سے یورین میں ہونے والے جلن کم ہوتے ہیں اور یورین کو کلیر کرتا ہے پشاپ کھل کر ہوتا ہے پیمپلز کی سمسیاں کے لیے بھی جو خاص کا لیڈی سے مہلا ہے گرمی میں سکروز کی اچھی باطرہ ہوتی ہے جو شریر کے گھاؤں کو بھرنے میں مدد کرتا ہے ایسے میں چہرے پر اوپرے پیمپلز کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے اس کے ساتھ ہی چہرے کے سبیق داگ دھپوں کو بھی یہ خطب کرتا ہے گرمی کے جوز سے خون بھی ساف ہوتا ہے ایسے میں اسکن سے جوڑی پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے گرمی میں لگاتار گرمی کے جوز کا سیون کریں گرمی کا جوز لیور کے لیے کافی فائدہ مند مانا جاتا ہے یہ لیور کو ریڈاکسیفائی کرنے کا کام کرتا ہے گرمی کے رس میں موجود انٹی آکسیجنٹس لیور کی وسیلے تدبقوں کو باہر نکال کر اسے انفیکشن سے بچاتے ہیں پیلیا کے روپ میں گرمی کے جوز کے کافی فائدے ہیں اور آپ گرمی بھی اس میں چوز سکتے ہیں اس کے بھی فائدہ ہوتا ہے گرمی کا جوز آسٹیو پروسیس سے بھی بچاتا ہے تمام وشیسگوں کا ماننا ہے کہ اگر گرمی کا رس روز پیا جائے تو یہ آسٹیو پروسیس جیسی سمسیہ سے بچاتا ہے اس میں موجود کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس، آئرن اور پوٹیشیم جیسے تک ہڈیوں کو مضبوطی دینے کا کام کرتے ہیں اگر آپ کے اسکن ڈل ہو گئی ہو یا سمجھ سے پہلے جھرےوں کی پریشانی ہو تو آپ کو نمیت طور پر گرمی کا رس پینا چاہیے یہ انٹی ایجنگ سائنس ہٹاتا ہے اسکن کو چمکدار بناتا ہے موہ سے جیسی سمسیہوں کو ختم کرتا ہے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کریں اور ہندی لائف اسٹائل کے لیے چینل کو لائک سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ